جو آج بھارت اور پاکستان کے دل میں آنے میں آج ہو رہا ہے اس کے لئے فہیم اشرف نے اگست کا پورا ماہ اتنی گرمی اور حبس میں پیٹس کی ہے اور انشاءاللہ ہمارے دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں وکیٹر فہیم اشرف کے گھر والے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کو پاکستان کی کامیابی کے لیے بھی پر امید فخر زمان آج کریں گے قوم کا فخر بلند اہل خانہ کو بھی یقین بھائی نے جلد بازی سے کام نہ لینے کا مشفرہ دیا فائنل سے پہلے فائنل میچ پاکستان میں کرکٹ کے دیوانے پرجوش قومی ٹیم کی کامیابی کی دعائیں اچھے کمبینیشن سے کھیلنا پڑے گا اور جس طرح یہ پچھلے میچ میں یہ لوگ کھیلیں مجھے تو بہت امید ہے کہ فائنل بھی جیتنگ اور یہ میچ بھی انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آمیر اور فخر زمان بہت اچھی کار کر دی کریں ہمیں بہت توقع ہیں ان سے ہمیں امید ہے کہ ہم انڈیا کو برے طریقے سے ہرائیں گے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ہماری نیک دعائیں ہیں ان کے ساتھ دھمکیاں دیں گے تو یہ تو ہم ساری قوم کھڑی ہے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں ٹینٹ تک کھڑے ہیں لیکن ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ دوستی کرو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک ہے اگر ٹریڈ ہوگی تو آگے پڑے گے سعودی ریوی اور یوہی سے واپس آئے ہوں ہم کوئی بھیک مانگنے نہیں گئے تھے ہم انویسپنٹ لینے کے لیے گئے تھے دوستی پاکستان اور بھر دونوں ملکوں کے حق میں ہیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے پاک بھارت تجارت ہوگی تو آگے بڑھیں گے تعلقات اچھے ہوں گے تو غربت کم ہوگی ام کے خواہش کو ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے پاکستان کو دھمکیاں نہ دی جائیں ہندوستانی قیادت کے تکبور کے پیچھے غلط فہمی ہے ہم سعودی عرب سے بھیک مانگنے نہیں گئے تھے سارے پاکستان میں ہم نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے بروکریسی کو ڈی پولیٹسائز کرنا ہے میرٹ لے کے آنا ہے کانون پہ چلانا ہے کوئی آپ کی اندر انٹرفیرنس نہیں ہوگا کوئی آپ کے اوپر پریشر ری ڈالا جائے گا غلط کام کرنے پہ حافظہ بات کا بائل ایکشن ہوا ایس پی پولیس ووٹ مانگ رہا تھا نون لیگ کے لیے ایک چینج لے کے آ رہے ہیں آپ نے ہماری مدد کر لی ہے اس پہ اگر اس طرح کی کسی نے حرکت کی کسی ایجنڈا پر کام کیا میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے جس سرکار ملازم نے کسی کے ایجنڈے پر کام کیا اسے نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں خطاب بولے پسند نا پسند پر کسی بیوروکریٹ کو تبدیل نہیں کریں گے پولیس اور بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہے سابق دور میں اس پی نون لی کے لیے ووٹ مانگتا رہا مخالفوں نے کیابن عرب روپے کے اشتہارات دیے نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں لاہور میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس عمران خان نے کہا اختیارات کو نسلی سطح تک منتقل کرنا پی ٹی آئی حکومت کا سب سے اہم اجنڈا ہے لوکل بورڈیز نظام کو 48 گھنٹے میں حتمی شکل دی جائے وزیراعظم کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے ٹرائی منسٹر صاحب نے جو تین بنیادی پرنسپلز تیہ کیے ہیں نظام کے لیے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ امپاورڈ نظام ہوگا یعنی جو نمائندہ منتخب ہوگا وہ امپاورڈ ہوگا نمبر دو جو الیکشن ہے وہ براہراست ہوگا اور نمبر تین یہ ہے کہ یہ ایک سادہ نظام ہوگا حضور جو موجودہ جو نظام ہے بلدیاتی نظام یہ نظام یہ جو بنیادی شرط ہے آئین کی اس کو پورا نہیں کرتا یہ بنیاد اس کی جو رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ وزرہ اعلی جو ہیں وہ بلکل ڈکٹیٹر بن جائیں وزیراعظم کو سو روزہ ایجنڈے پر پیشرفت پر بریفنگ دی گئی وزیر اطلاعات فواج آدری کا کہنا ہے کہ موجودہ بلیاتی نظام آئین کی بنیادی شرط پوری نہیں کرتا تحصیل یا ظلہ کی سطح پر براہ راست انتخاب کی تجویز ہے نواز شریف کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہے الڈی اے کا ریکورڈ جلدی کا معاملہ وزیر اعظم عمران خان نے جی آئی ٹی بنا کر واقعات کی تحقیقات کا حکم دے دیا کہتے ہیں جی آئی ٹی پتہ چلائے کہ ریکورڈ جلا ہے یا جلایا گیا ہے آج تک جتنی عمارتوں کو آگ لگی ہے سب کی تحقیقات کی جائے نوہر میں ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا احتجاج زمان پارک میں عمران خان کے رہائش کا ہمیں جانے کی کوشش کینال روڈ پر دھرنا مظاہرین اور پولس میں ہاتھ اپائے مظاہرین نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے اسرات کیا وزیر اعظم کی لاہور یاترہ لاہوریوں کو مہنگی پڑی عمران خان کے رہائش کا کے باہر احتجاج کے باعث کینال روڈ پر انڈر پاسز گھنٹوں بن رہے شہری بترین ٹرافیچ جیم کا شکار ہوئے کراچی میز صدر کے پروٹوکل میں مداخلت اور شہریوں کو اکسانے پر نامالوم افراد کے خلاف مقدمہ پولس کا کہہ اینہائی کے فون سے ویڈیو بنانے والوں نے موٹر سائیکل سواروں کو نہ رکھنے کے لیے ورخلایا پولس اہلکار کو دھک کے لیے صدر عارف علوی کا مقدمے کے اندراج کی مزمت کہا شہری متاثر ہوں گے تو رد عمر آئے گا سابق چیف سیکیٹری سن جاتے جاتے گورنر کی فرمائش پوری کر گئے آزم سلیمان نے چھٹی کے روز بھی تکرری ارتبادلہ کیا عمران اسماعیل کی خواہش پر زلفکار علی شاہ کو گورنر کے پرنسپل سیکیٹری کے عہدے سے ہچا دیا خاکان مرتضہ پرنسپل سیکیٹری تائینا امیر بکش بھٹو تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ جنرل سیکیٹری مقرر خورم شیر زمان کراجی کے صدر ہوں گے عمران خان نے منظوری دے دی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ وفاقی حکومت کا ہوں وقت مکمل اگلے وحینے سے سکیم کا اجراء متوقع پہلے مرحلے میں دس سے زائد شہروں میں گھر بنایا جائیں گے گورنر ہاؤس لاہور میں شہریوں کے سیر سپاٹے جیل کے اوپر پل لوگوں کے رشکے باعث ٹوٹ گیا خوش قسمتی سے تمام لوگ محفوظ رہے گورنر کی اہلیہ پربین سرور کا کہنا ہے کہ پل سو سال پرانا تھا جلد مرمت کرا لیا جائے گا قاتون اول بشرا بی بی لاہور میں بے سہارا خواتین سے ملنے پہنچ گئیں اور لیچ ہوم میں بزرگ خواتین سے ملاقات کی بشرا بی بی کی دوست فرا خان بھی ساتھ تھیں نواز شریف اور شاہد خاکان اباسی کے خلاف غداری کیس بنانے کی درخواست کل سمات کے لیے مکرر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا تین اپنی بینچ سمات کرے گا مزرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کی راولپنڈی گیریزن میں نماز جنازہ دا آرمی چیف جرنرل کمرزاوید بازوہ کی بھی شرکت شہدہ کے جسٹ دے خاکی بعد میں آبائی علاقوں میں پہنچ آئے گئے شہید کیپٹن جنید اباسی کی مری کے علاقے باریاں میں فوجی اعزاز کے ساتھ تطفیم پانچ شہید اہلکاروں کی گلگت میں نماز جنازہ دیرہ بکٹی میں امن فورس کے کیمپر دہشت گردوں کا حملہ فارنگ سے تین اہلکار شہید دو زخمی ہو گئے وزیر خارجو شاہ محمود قریشی کا دورہ امریکہ 29 ستمبر کو قوام متحدہ کے اجلاس میں خطاب کریں گے مقبوضہ کشمین میں بھارتی مظالم دنیا کے سامنے رکھیں گے امریکی ہم منصب سے ملاقات بھی متوقع کہیں رمجھم بھوار کہیں بارش موسلا دھار تھنڈی ہوایں چلنے سے خونکی میں اضافہ لاہور گجرات سیالکوٹ میاوالی شکرگڑ کسور ناروال سمیت کا علاقوں میں بارش جناب میں پانی کی سطح میں اضافہ ہیڈ مرالا کے مقام پر سیلاب کی وارننگ نالا ڈیک میں تو غیانی کا خطشہ خیراشی میں گرمی کے شدت برقرار ہوایں بھی بند شہر کا پارا 34 ڈگری تک جا پہنچا موسم مزید چند روز تک گرم رہے گا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا شہروں کو محفوظ بنانے کا ادارہ خود غیر محفوظ رائیوڈ میں سیف سٹی ایتھارٹی کے کیمرو کی بیٹرییاں چوری اڈا پلور جاتی عمرہ لاہور روڈ سمیت پوش علاقوں میں نصف کیمرے بند ہو گئے لاکھوں مالیت کی بیٹرییاں چوری ہونے سے انتظامیاں پریشان پی آئیے کے فضائی میزمان فریحہ شاہ کے کینیڈا میں فرار کا معاملہ جی ایم فلائٹ سرویسز نائیم یاکوب سے جواب طلب نائیم یاکوب پر فریحہ شاہ کا سہولت کار بننے کا الزام کوئی اے ہوسٹس جی ایم کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کرتی ٹریفک کبانین کے خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہو شیار اب ہوگا بھاری جرمانہ گاڑی کا چالان دس ہزار موٹر سائیکل سواروں کا دو ہزار روپے کا چالان ڈی آئی جی آپریشنز کی تحریری تجویز سی سی پی اکور سال کل سے الیکٹرونک چالان بھی شروع صوفی بزرگ سید بارس شاہ کے دو سو بیسویں عرز کی تقریبات کا شیخ پورا کے علاقے جنڈیا علا شیر خان میں آغاز مزار کو قسل کے بعد قرآن خانی مشاعرہ کبرڈی گھوڑا دان صوفی نائٹ کے بھی پروگرام ہوں گے شویب ملک کی افغانستان کے خلاف کار کردگی پر مابرہ حسین خوش ٹویٹر پر لکھا کہ شکر کیا زبردست میچ تھا اداکارہ نے ایشیا تب کی بجائے ایشن گیمز کا ہیش ٹریک استعمال کیا جس پر ان کا مزاگ بھی بنایا جا رہا ہے